ایٹی فائف سے لے کر ابھی تک میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنی ہے اپوزیشن اپوزیشن اس کو ہر لحاظ سے نکتہ چینی کرتی اس پر نکتہ چینی کرتی رہی ہے مخالفت بڑھائی مخالفت کرتی رہی ہے نکتہ چینی بڑھائی نکتہ چینی کرتی رہی ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پر مختلف قسم کے الزامات لگاتی رہی ہے میرے خیال میں جنابے والا یہ طریقہ درست ہرگز نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سارے ممبران صاحبان نے گزشتہ گورنمنٹ پر کافی انہوں نے نکتہ چینی کی الزامات لگائے لیکن کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ سارے غلط کام کرے ان کے اچھے کام بھی ہوتے ہیں اور شاید ان کی کمزوری بھی ہوتی ہے میں گزشتہ گورنمنٹ کے حوالے سے ممبران صاحبان کی ختمت میں یہ عرض کروں گا یہ لیڈیز کو جو ریپریزنٹیشن ملی ہے یونین کاؤنسل، تحصیل کاؤنسل، ڈسٹک کاؤنسل، صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی 30% جو نمائندگی لیڈیز کو ملی ہے یہ گزشتہ گورنمنٹ کا کارنامہ ہے گزشتہ گورنمنٹ ہی نے لیڈیز کو 30% نمائندگی دی ہے اور آج کل قضا کے فضل سے جو لیڈی ممبرانز ہمارے نیشنل اسمبلی میں ہیں وہ سب ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہیں، اچھے بولنے والے ہیں، اچھی تجاویز کرنے والی ہیں اسی طرح پچھلے گورنمنٹ میں کوئی ایک صرف بلچستان میں 140 بلیئرز کے پراجیکٹ شروع ہوئے تھے بڑے بڑے پراجیکٹ شروع ہوئے تھے میں چترال کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم چترال پاکستان کے دوسرے حصوں سے کم از کم چار مہینے کٹ آف رہتا ہے تو تنل جناب ظلفقہ علی بٹو صاحب مرہوم نے کوئی شروع کیا تھا ایک ہزار نو سو فٹ لواری تنل بنا لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے اسی وقت ہی وہ بند پڑا سیونٹیز کی بات ہے اس سے لے کر ابھی تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی یہ بہت کوشش تھی کہ لواری تنل بنے نواز شریف صاحب نے بھی بڑی کوشش کی تھی لیکن ان کی گورنمنٹ سٹیبل نہیں رہے سٹیبل ہر دو سال دائی سال ان کی حکومت ختم ہوتی رہی اور پچھلی گورنمنٹ نے لواری تنل پہ کام شروع کیا آٹھ کلومیٹر سے لمبا تنل ہے وہ ایک سال میں ڈیرھ سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اسی طرح گلگت اور چترال کے درمیان ارب انپے کا راستہ ارب انپے پر خرچ کر کے راستہ بنایا گیا بڑے بڑے پراجیکٹ پچھلی گورنمنٹ کے دوران بنایا گئے جناب والا ڈالر کے قیمت گزشتہ آٹھ سال میں ففٹی نائن سے سکسٹی نائن روپیز پر ڈالر رہا یہ بھی اس گورنمنٹ کے کارنامہ ہے ٹی وی چینل جو ستر اسی ابھی چل رہے ہیں یہ بھی اسی گورنمنٹ کا ہے ارتھکویک میں ستر پتریتر ہزار لوگ مر گئے تھے ہزاروں لوگوں کے گھر بلکل برباد ہو چکے تھے ان کے لیے یہاں ایک انٹرنیشنل کانفرنس بڑائی گئی انہوں نے چھ بلینڈ ڈالر کا انہوں نے امداد کیا یہ بھی اس گورنمنٹ کا کارنامہ ہے کروڑوں روپے کا اربوں روپے کا الیکٹریفیکیشن اور گیس کا کام کرائے گیا یوٹیلٹی سٹور تقریباً پانچ سو کے قریب بنایا گئے جناب والا یہ کیا ان باتوں سے موجودہ کوئی ممبران صاحبان انکار کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مل جول کر اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن اگر کر کے ہم حکومت چلائیں گے ہمارا ملک آگے جائے گا ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہوں گے جناب والا میں اپنی تقریر لمبا کرنا نہیں چاہتا موجودہ گورنمنٹ کو چند ایک تجاویز میں دینا چاہتا ہوں انہوں نے ایک ریکلچرڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈی اے پی کے لیے جو ایک ہزار پر بیک سبسیڈی دینے کا جو اعلان کیا ہے میرے خیال میں یہ بہت کم ہے ایک ہزار سبسیڈی دینے کے باوجود دو ہزار دو سو روپے پر بیک ڈی اے پی کی قیمت ہوگی اور دورو دراز علاقوں میں وہ یہ اس قیمت پر ڈی اے پی خریدنا ایک ریکلچرڈ کو ڈیولپ کرنا آسان ہوگا میری تجویز یہ ہے کہ حکومت سے اگر ہو سکے مزید اس میں سبسیڈی دی جائے تاکہ ہمارے ایک ریکلچرڈ کو ڈیولپمنٹ ہو اور آٹے کا بہران نہ ہو بسورت دیگر مجھے یہ ڈر ہے کہ آٹے کا بہران ہوگا زمینات کے کار صحیح معنی میں نہیں ہوگی اور پیداوار مقرر مقدار کے مطابق نہیں ہوگا جناب پرویز اشرف صاحب میرے خیال میں یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ان کی توجہ الیکٹریسٹی کے طرف مفضول کرنا چاہتا ہوں میں انہوں نے اپنے اختتامی تقریر میں جبکہ بجلی کا بحث پر بحث چل رہا تھا انہوں نے مہرمان کر کے یقاہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہم بنائیں گے میں نے اسی وقت بھی تجویز دی تھی میری گزارش ہے کہ بجائے یہ بڑے نیموں کے لئے اسٹیمنٹ بنانے کے اور فیزیبیلٹی بنانے کے ہمارے دریاں ہیں چترال میں، سوات میں، دیر میں ادھر چھوٹے چھوٹے بجلی گھر اگر بنائے جائیں تو میرے خیال میں یہ بہران دس پندرہ اگر بجلی گھر بنے کسی حد تک یہ بہران بجلی کا حل مسئلہ حل ہو جائے اس کے علاوہ جائے میں جناب ملیس صاحب کنسرن کو یہ گزارش کروں گا کہ تاجکستان گورنمنٹ نے پاکستان کو یہ آفر دیا ہے کہ ہم سستے بجلی پاکستان کو دینے کیلئے تیار ہیں مختلف چمبرز آف کامرس میں ان کے ایمبیسیڈر نے یہ تقریر کیے میں پرویز اشرف صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ تاجکستان سے وایا بروالپاس یہ بجلی اگر پاکستان لائی جائے تو میرے خیال میں یہ فاصلہ بھی کم ہے اور پھر ہمارا جو دورو دراز کا علاقہ ہے اس بجلی کی لائن کے وجہ سے وہ بھی دیولپ ہو جائے گا اور سستے داموں پاکستان کو بجنی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا تھا چترال کے حوالے سے کہ ادھر گولین گول میں پراجیک بن سکتا ہے لوی میں بن سکتا ہے میں پرویز اشرف صاحب کو نہایتی عدب سے ہرش کروں گا کہ اس کے سن کے بجلی گھروں کے پیسے اگر رکھے گئے ہیں تو ان کو شروع کیا جائے اگر آئی پی پیس کے ذریعے بجلی گھر جلد بھی جلد بھی مہایا کی جائے لیکن ان کا بل اتنا زیادہ ہوگا کہ غریب لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکے یہ یہ بجلی گھر بنانے میں اگر ٹائم لگتا بھی ہے اگر ہمیں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں کرنا چاہیے لیکن بجلی گھر ہمیں بنانا چاہیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اککتوبر کے مہینے میں اپنے ایکسپرٹ انجینئرز کو لے کے چترال اور ناظرنیری ایس کا اگر ٹور کریں گے تو ہم ان کو دکھائیں گے کہاں کہاں بی جگر بن سکتے ہیں تاکہ وہ اس کے مطابق اپنی کاروائی کرے وائنڈ اپ اگر کریں گے میں دو میٹ باک کر دوں گی بینظیر کارٹ کے مطالق سب بینظیر کارٹ میں یہاں آربون روپے رکھے گئے ہیں ہمارا اس پر اتراز نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو پولیٹی سائز نہ کیا جائے یہ کارٹ ہر ایک پارٹی کے غریب لوگوں کو ملنا چاہیے اسی طرح پیپرز ورس پروگرام اس کو بھی اس کو بھی پولیٹی سائز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی سارے پاکستان کے لئے ہونا چاہیے اس میں کسی پارٹی کی اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے جناب سپیکر میں متعلقہ وزیراعظم صاحب کی نوٹس میں بھی بات لانا چاہتا ہوں انیس سو تریانوے میں مولانا عبدالرحیم چترال سے نیشن اسیمڈی کا میمبر تھا اس کو ایک پیسہ نہیں ملا ایک پیسہ نہیں ملا اس لیے کہ وہ مخالف پارٹی سے اس کا تعلق تھا لیکن انیس سو چھانوے میں جب الیکشن ہو گیا جناب میری باتوں کی طرح اگر متوجہ ہوں تو آپ کی مہربانی ہوگی جب الیکشن ہو گیا انیس سو چھانوے میں پورے فرنٹیر میں اور پورے پنجاب میں نواز شریف سوئے کر گیا الیکشن تو یہ شریف پارٹی کے نام پہ فنڈ رکھنا پارٹی کے نام پہ شریف پارٹی کے لوگوں کو فنڈ دینا یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے جنرل ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھ کر وہ فنڈ استعمال ہونا چاہیے جنب والا سبسیڈی پیٹرول اور ڈیزل کے لیے ممکنے مشکلات کی وجہ سے کم رکھا گیا ہے ہمیں ڈر ہے کہ جو ریٹ چل رہا ہے آئندہ شاید اگر ڈیزل کی قیمت ستر اشی روپے پر لیٹر ہو جائے تو یہاں لوگوں کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس کے متعلق اگر ہو سکے مزید سبسیڈی اس کے لیے رکھنا چاہیے محترمہ سپیکر صاحبہ پی ایس ڈی پی میں پی ایس ڈی پی میں صوبوں کو مرکز کی طرف سے کافی فنڈ دیا جاتا ہے مختلف کاموں کے لیے لیکن ان کاموں کی نگرانی کے لیے مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی ادارہ نہیں ہے بعض جگہوں میں فنڈ کی میس فیٹلائزیشن ہو رہی ہے کوالٹی آف ورک خراب کیا جا رہا ہے تو میری تجویز ہے کہ پی ایس ڈی پی میں مرکزی گورنمنٹ کی طرف سے صوبوں کو جو فنڈ دیا جاتا ہے ان کو نگرانی کے لیے ان کی کوالٹی آف ورک کو دیکھنے کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے تاکہ فنڈ کی میس فیٹلائزیشن نہ ہو محترمہ سپیکر صاحبہ چترال ملاکنڈ ڈیویجن میں آتا ہے ملاکنڈ ڈیویجن میں سات زلے ہیں ایک چترال کا رقبت چودہ ہزار آٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر ہے باقی جو چھ زلے ہیں ان کا رقبت چترال کے برابر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنے بڑے علاقے پر پھیلا ہوا ہے کتنی سکیٹڈ پاپولیشن ہے تو صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت پاپولیشن کے بیس پہ ڈیولیپمنٹ کے فنڈ اگر دے دے تو میرے خیال ہے پچاس سال میں بھی ادھر سڑکے نہیں بن سکیں محترمہ سپیکر صاحبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں ڈیپٹی سپیکر سے گزارش کرتا ہوں میں آپ کے لیے ہیلیکاپٹر کا انتظام کروں گا اور چترال کا آپ دورہ کریں ہیلیکاپٹر کے ذریعہ آپ کا دورہ کراؤں گا آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمارے غریب لوگوں کی کتنے مشکلات ہیں میں خوش قسمت ہی ہے جناب وزیعظم صاحب یہاں ہاں اس میں تشریف رکھتے ہیں انیس سو پچاسی سے وہ یہاں نیشنل سیبی کے ممبر رہے تھے منسٹر رہے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ ممبر تھا مجھے امید ہے کہ وزیعظم صاحب چترال کا دورہ کریں گے اور وہاں مشکلات کے وجہ سے جو لوگ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اپنی خصوصی توجہ چترال کی طرف دیں گے تاکہ امد غریب لوگوں کی بڑے بڑائی ہو سکے اور وزیعظم سے مجھے پوری امید ہے کہ چترال کی ترقی کے لیے جناب وزیعظم صاحب اپنے دورے کے بعد ایک خصوصی پیکش کا اعلان کریں گے شکریہ جی وائنڈ اپ کیجئے دس منٹ ہو چکے ہیں آپ کے ایک منٹ جی ایک منٹ ایک یہ ہے جی کہ چترال میں سنو اور ایک گاؤں ہے ادھر لاسٹ یئر ایولانچ ٹوٹ کر گاؤں کے اوپر آ گیا ہے گاؤں کے لوگوں کے گھر برد تباہ کیا ہے ان کی زمینات ختم ہو چکے ہیں اس کے ان کے لیے میں نے جناب وزیعظم صاحب کو درخواست دی تھی اور وزیعظم صاحب نے مہربانی کر کے صوبائی حکومت سے ریپورٹ مانگی ہیں ادھر تقریباً اٹھتیس لوگ بے گھر ہیں آسمان کی نیچے پڑے ہوئے ہیں میں وزیعظم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب صوبائی حکومت کی طرف سے ریپورٹ ان کو ملے تو براہ مہربانی ان لوگوں کو بحال کرنے کے لیے اپنی منظوری اگر فرمائیں گے میں ان کو مشکل ہوگا شکریہ جی شکریہ بہت بہت شکریہ میں یقیناً چترال کا دورہ کروں گے سپیکر مستر بندارہ مرہوم کو میں انیس سو پچاسی سے میں جانتا ہوں وہ کئی دفعہ نیشنل اسیمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں وہ نہایتی قابل دیانتدار اور فرشناص شخصیت تھے وہ چترال آیا کرتے تھے ادھر کلش کمیونٹی سے کلش کا نام آپ نے سنا ہوگا ان سے ان سے ووٹ لیتے تھے اور کلش کمیونٹی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ محبت تھی انہوں نے کروڑوں روپے کلش کمیونٹی کے جو ویلی ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے خرچ کیے تھے اور کلش کمیونٹی کی بھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدر دی تھی تو اس خبر کو سن کر یقیناً ہم سب کو ستمہ پہنچا ہے اور کلش کمیونٹی جن کے لیے انہوں نے بڑے ڈیولپمنٹ کے کام کیے تھے ضرور بہت زیادہ وہ غمناک ہوں گے میں ان چترال کے نمائند کے حیثیت سے کلش کمیونٹی کی طرف سے اس کے گھر والوں کے غم میں میں شریک ہوں سردار بہادر احمد سیہر میک کھولیو جی شکریہ میڈا سپیکر شکریہ میڈا سپیکر جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں صرف سیونٹی پرسن سے زیادہ لوگ رورل ایریاز میں رہتے ہیں اور زمینداری پر ان کا گزارہ ہے سپیکر سائیبار پورے پاکستان میں اور ناظرن ایریاز میں